لکنو کی عزداری کا تذکرہ اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہو سکتا جب تک مرسے کا تذکرہ نہ کر لیا جائے انہی مرسیوں نے عزداری میں جان پیدا کر دی مرسیوں کو لکنو کی سرزمین پر بڑا فروغ حاصل ہوا کیونکہ عدب تہذیب کے شہر نگارہ میں مہرم اور سفر کے مہینوں میں شیوں کی بہت بڑی تعداد مرسے اخوانی کا احتمام کرتی تھی جس کا سلسلہ جاری اور ساری ہے لکنو کی عزداری کا تذکرہ مرسی کے بغیر مکمل ہی نہیں ہو سکتا آج ہم جناب میر ببر علی انیس صاحب کے سلسلے سے بات کریں گے انیس دم کا بھروسہ نہیں ٹھہر جاؤ چراغ لے کے کہاں سامنے ہوا کے چلے جب ہم مرسی کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو نام ہمارے ذہن میں اُبھر کر سامنے آتا ہے وہ جناب میر انیس صاحب کا نام ہے میر انیس صاحب کے مرسیوں کو جو بلندی حاصل ہوئی اس کو بیان کرنا اتنا آسان نہیں ہے دنیا بھر کے لوگ ان مرسیوں کو بڑی قدر کی نگاہی عقیدہ سے دیکھتے ہیں کسی نے تیری طرح سے اے انیس ارو سے سخن کو سوارا نہیں میر انیس صاحب مرسی کے عظیم روایت کی سب سے اہم کڑی ہیں دہلی اور لکنو کے دبستان شائری کے صحت من اناثر کا حسین امتزاج ان کی شائری میں ملتا ہے ان کے دادا میر حسن اور والد میر خلیخ اور ان کے برادر عزیز جناب انسو مونس اردو زبان کے عظیم شائر تھے شائری ورسے میں ملی تھی اپنے خاندانی تہذیب کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے قابل قدر مرسی کہہ دیئے آج ہم جناب میر ببر علی انیس صاحب کے سلسلے سے بات کریں گے اور آج ان کے مزار پہ ہم موجود ہیں ہمارے جو ناظرین جو ورس ہیں ان کو آج ہم ان کی شخصت کے بارے میں مرسی کے بارے میں ہم ان کو بتائیں گے آج ان کی مزار پہ آنے کا شرف حاصل ہوا اور اس وقت ہمارے ساتھ ان کے عزیز یہاں پر موجود ہیں اور کچھ تبرکات ہیں جو وہ ہمارے سامنے پیش کریں گے جو میر انیس صاحب کے سلسلے سے وہ ہمیں بتائیں گے کہ وہ کون سے تبرکات ہیں اور اس کی کیا خاص بات ہے اور وہ کس لئے خابل احترام ہے جناب سلام علیکم جناب ہم لوگ میر انیس علی اللہ مقاموں کی مزار پہ اس وقت موجود ہیں ان کے جو تبرکات ہیں اس میں کچھ خاص چیزیں ہیں جو آپ لے کر آئیں ہمارے جو ویورس ہیں جو ناظرین ہیں ان کے لیے تاکہ وہ دیکھیں اور وہ زیارت کر سکیں تو ہم چاہیں گے کہ وہ تبرکات آپ ضرور دیکھیں سب سے پہلے تو آپ اپنا نام بتائیں اور ایک تعروف چھوٹا سا دیں کہ آپ میر انیس علی اللہ مقاموں کی ریلیٹیو میں آتے ہیں یا کس طرح سے ان کے رشتہ دار لگتے ہیں اس طرح سے تھوڑا سا بتائیں میرا نام تو سید حسن محمد زہدی ہے اور میں علی محمد صاحب عارف کا پرپوتا ہوں علی محمد صاحب عارف جو تھے وہ میر نفیس کے نواسے میر نفیس کے نواسے سے اس طرح ہمارا سلسلہ جو ہے میر انیس سے چونکہ میر انیس کے اولاد نرینہ میں کوئی نہیں رہا تو اس کے بعد یہ ہمارے جو پردادہ تھے انہوں نے ہی سب کو یہاں سمالا یہاں سے لے کے ماہاں تک اور یہاں پرورش انہوں نے کسی گھرانے میں پائی اس کی وجہ یہ تھی کہ جب وہ پانچ سال کے تھے ہمارے پردادہ تو ان کے والد کا انتقال ہو گیا تو امیر محمد حیدر جلیس وہ سمبردہ جانسٹ کے رہنے والے تھے ان کا انتقال ہو گیا تھا تو وہ میر نفیس جو تھے اپنی بیٹی کو یہاں لے آئے اور یہاں انہوں نے ہمارے پردادہ علی محمد صاحب عارف کی پرورش کے یہ جو ہمارے سامنے ایک مرسیہ رکھا ہوا ہے یہ غالباً کس کا کہا ہوا ہوگا تقریباً یہ انہی کے کسی بیٹے کا اس کے اوپر خاص کی ہے کہ اس کے اوپر جو اصلاح ہے اچھا اچھا اصلاح جو ہے وہ میر نفیس کے ہاتھ پر اچھا یعنی کہ میر نفیس صاحب علی اللہ محمد نے اس پر اصلاح فرمائی تھی یہ وہ ہے آپ کی پاس ارجیدل کوپیس کی یہ ہمارے کیمرمین ہم چاہیں گے کہ اس کو ایک بار ضرور دکھائیں اور تاکہ جو مومنین ہیں وہ اس کو دیکھیں یہ ارجیدل کوپی ان کے پاس موجود ہے جو اس پر اصلاح کی گئی ہے اور کچھ تبرکات آپ دکھانے والے ہیں ہمیں تاکہ وہ لوگ جو یہاں پر نہیں آ سکتے ہیں اور بہت مشکل سے آپ نے وقت دیا ہے اور ہم آپ تمام لوگوں کے ساتھ یہ کہنا چاہیں گے کہ آپ یہ دیکھیں میر نفیس صاحب کی ایک بہت پرانی تصویر ہے اس کے بارے میں آپ بتائیے کہ یہ کتنی پرانی ہے یہ قلمی تصویر ہے ہاتھی دانت کے ایک پلیٹ کے اوپر بنی ہوئی ہے یہ قلمی تصویر ہے اور اس وقت کے کسی نامور آرٹسٹ کے ہاتھ کی ہے لگتا ہے جیسے فوٹو کھیٹ دیا گیا اور یہ اس کی تعریف ہے کاریگری کی کہ زندے اکھ رہے ہیں آپ سامنے دکھائی دے رہی ہے یہ اگری کے اوپر ہے اور جو میر صاحب ٹوپی یہ پہنے ہوئے ہیں یہ اوپر بھی ہمارے پاس ان کی ہے اچھا اچھا یہ اوپر بھی ہے جس نے ان کے پسینے کے نشان تک آج تک باقی ہیں جی ایک مطلب درستہ اس کی بھی زیارت ہم کرنا چاہیں گے یہ دیکھ اور اس کو تو پہلے یہ جو گوشیا ٹوپی کہلاتی ہے ہاں یہ یہ دیکھیں ہم چاہیں گے کہ اپنی جو ہمارے ناظرین ہیں کم سے کم وہ بھی اس کی زیارت کریں اور اس سے مشرف ہوں کہ یہ ان کے پاس محفوظ ہے الحمدللہ یہ ہماری اس وقت مطلب سات آٹھ ناؤ پوشتیں ہو گئی یہ جنریشن بائی جنریشن ہم تک آئی ہیں اچھا ناؤ پوشتوں سے یہ چلتا سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے ابھی تک آپ کے پاس محفوظ ہے یہ اور یہ تصویر ہے ہم دیکھانا چاہیں گے اپنے کیمروین سے ایک برددائش کریں گے اس کو چوگوشیا ٹوپی کہتے ہیں چوگوشیا ٹوپی ہے یہ وہ ٹوپی ہے جو اس میں لگی پہلے میں ہے وہ ٹوپی ہے یہ مرزاہ پیاد کی تصویر ہے اچھا اچھا چاہیے یہ سنگہ کرمانی کے اوپر ہے اس کو سنگہ کرمانی کہتے ہیں یہ بھی جب سے سلسلہ ہے وہیں سے چلتی چلی آ رہی ہے یہ بہت تبرک سات آٹھ ناؤ پوشتوں سے ہمارے پاس جنریشن بائی جنریشن ہم کو ملیئے گئے بہت اندائیر ہے ٹھیک ہے بہتر ہے اس کو بھی ہم یہاں پہ رکھتے ہیں یہ دو کنے ہیں اچھا یہ یہ دونوں یمنی کندے ہیں ایک سرخ ہے ایک زرد ہے یہ بھی انہی کے ہاتھ سب سے اہم بات یہ کہ ابھی تک یہ سب محفوظ ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے یہ جو مومنین اس وقت آپ کو سنگھ رہے ہیں آپ ان سے کیا کہنا چاہیں گے کہ وہ لوگ زیادہ زیادہ تعداد میں یہاں آنے کی کوشش کریں تاکہ یہ ایک آبادی جو یہاں پر ہے اس کے ساب سے یہاں پر اس کو تھوڑا سا آبادی ہونا چاہیے اور زیادہ زیادہ یہاں پر پروگرام چھوٹے چھوٹے ہی صحیح مناخت کریں یہاں پر پروگرام بغیر آگر ہو جائیں تو یہ کہ ایک آبادی ہو جائے گیا آنا جانا لوگوں کا لگا رہے گا زیادہ بہتر ہے ٹھیک ہے وہ اچھا ہے انیس صاحب نے اس ورسے کی حفاظت کے ساتھ اپنی فکر اور تخلیقی صلاحیتوں سے اس کی عظمت میں چارچان لگا دیئے انیس صاحب کی عظمت ان کے ان مرسیوں کی وجہ سے ہے جو صرف اردو عدب ہی نہیں بلکہ دنیا کے آلہ عدب کا بہترین سرمایہ ہیں آپ نے اپنے حالہ ذوق گہر مشاہدے فنی بصیرہ زبان و بیان پر خدرت اور داخلی و خارجی جذبات و احساسات کے امتزاج سے اردو مرسیوں کو وہ عظمت بکشی کہ ان کا نام اردو شاعری کی عظمت کا امین بن گیا واقع نگاری کردار نگاری منظر کشی وغیرہ کے اعتبار سے و بدائے کے محاورات کے استعمال نے بھی ان کے مرسیوں کے حسن و اثر میں اضافہ کیا ہے اردو شورا نے ہر دور میں واقعات کربلا پر اپنے دردنگیز تاثرات و احساسات کا اظہار مرسی کی شکل میں کیا ہے لیکن مرسی کے ارتقاء کا اہد ذریع اس وقت شروع ہوا جب شاعری کا مرکز دیلی سے لکناؤ منتقل ہوا میرانی صاحب نے اپنی کوششوں سے مرسیوں کو اتنی بلندیوں تک پہچا دیا کہ اردو زبان کا سب سے قیمتی سرمایہ بن گیا پھر انسانی جذبات اس کا موضوع بن گئے اور انسان کی پوری زندگی مرسی کے ذرف میں سما گئی منظر نگاری میں آپ کو اس تعدانہ مہارت حاصل تھی آپ کے کلام کی خوبی واقعات کربلا کے بیان میں وہ فضائل و مسائب کے ساتھ ساتھ اکثر وہ ہندوستانی تیزیب ہندوستانی مناظر اور اشخاص کربلا کے سیرتوں میں ہندوستانی انصر سمو دیتے ہیں اور عرب کی سیدھی سادھی تیزیب کو ہندوستانی رنگ میں رنگ دیتے ہیں پان کی لالی سے رنگ ہوئے ہوتوں کا ذکر سندل سے مانگ بھری رہنے کی دعا اور کنوں سے آراستہ ہاتھوں کا تذکرہ اس حقیقت کی غمازی کرتا ہے دراصل میر انیس نے کربلا کی تاریخ نہیں لکھی انہوں نے ایک مقصد کے تحت واقعات کربلا کے اہم واقعات کو شیری پیکر میں ڈھالا ہے انہوں نے تصویر کی آنکھوں سے ساری جذیات کو ترتیب دینے کی کوشش کی ہے کہ ان حالات میں کیا ہوا سکتا ہے اور کیا ہوا ہوگا پھر ان شاعرانہ تصورات میں رنگ بھرتے چلے گئے میر صاحب کے نزدیک حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے رپاقہ آفاقی ہستیوں میں سے ہیں جو زمان و مکان کی قید سے بلند ہیں وہ پوری کائنات کا قیمتی ورثہ ہیں انہیں دنیا کا ہر شخص اپنی نگاہی عقیدہ سے دیکھتا ہے اور یہ عقیدت انہیں اپنے رنگ میں رنگ لیتی ہے یہی وجہ ہے کہ میر انیس صاحب کی عقیدت نے انہیں ہندوستانی رنگ میں رنگ لیا میر انیس صاحب کے مرسی اپنی لفظی و معنوی خوبیوں کی وجہ سے اردو شاعری میں اہم مقام کے حامل ہیں میر صاحب کی وجہ سے فکر و فن کے ہزاروں چراغ روشن ہو گئے میر انیس صاحب نے عدب کے شہر لکنوں میں نواب اکرام اللہ خان مرہوم کے امام بارے میں پہلے اپنا لکھا ہوا مرسیہ پڑھا اور نئے رنگ کا کلام پیش کیا تو لکنوں والوں کی آنکھیں کھل گئیں اور انہیں نے محسوس کیا کہ اب تک جو کچھ سنتے آئے تھے وہ تصنع اور مجاز تھا اب ان کے سامنے جلوائی حقیقت نمائی تھا میر صاحب نے مجلس پڑھی جس کی ابتداء اس ربائی سے کی بالیدہ ہوں وہ اوج مجھے آج ملا ظلِ علمِ صاحبِ میراج ملا ممبر پنہ شست سرپا حضرت کا علم اب چاہیے کیا تخت ملا تاج ملا غرص کی اس عہد میں اردو شورا کے طرز فکر میں جو ابتداء اور پستی آگئی تھی میرانی صاحب نے اس کو دور کیا اور زبانِ اردو کو اتنی ترقی دی اس قد بلند کیا کہ وہ دنیا کی متمدن زبانوں کے دوش بدوش آگئی اور مرسیہ کا لٹریچر میار زبان مانا جانے لگا میر صاحب اس کے متعلق خود فرما گئے صبح ہو چلی تھی ترازوے شیر مگر ہم نے پلہ گرہ کر دیا پھر اسی سلام کے ایک دوسرے شیر میں فرماتے ہیں میری قدر کر اے زمین سخن تجھے بات میں آسمہ کر دیا میرانی صاحب نے اپنے عالی ذوق غیر مشاہدے فنی بصیرہ زبان و مکان پر خادر القلامی جذبات و احساسات کے امتزاج سے اردو عدب کو ایسے شاکار مرسی عطا کیے جو دنیا کے بڑے بڑے شاعروں کے شاکاروں کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور ساری دنیا سے اردو شاعری کی عظمت تسلیم کروا سکتے ہیں منظر کشی کی روایت اردو زبان میں ہمیشہ پسندیدہ سمجھی جاتی رہی ہے لیکن اس کے اچھے نمونے اردو شاعری میں کم ملتے ہیں میر حسن صاحب نے اس روایت کو آگے بڑھایا اور میر انیس صاحب نے اسے پائے تکمیل تک پہنچا دیا منظر کشی کے لیے جس بلند مشاہدی گہرائی اور زور بیان کے ضرورت ہوتی ہے وہ سب میر صاحب کے یہاں بدرجہ اتم موجود ہیں انہوں نے مختلف مناظر کی اتنے حسین اور دلکش تصویریں پیش کی ہیں کہ وہ اصل سے بھی زیادہ حسین اور دلکش نظر آتی ہیں یا رب میرے مرنے کو فسانہ کر دے سمتے شہ مظلوم روانہ کر دے حسرت ہے کہ ہوں دفن تہی خاک شفاہ مٹی میری تزبیہ کا دانا کر دے جیہاں ویورس تو ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے جناب میر ببر علی انیس صاحب کے سلسلے سے یہ خصوصی پیشکش جس میں ہم نے آپ کو میر انیس صاحب کی شخصیت کے بارے میں بتایا ساتھی ساتھ میر ببر علی انیس صاحب نے جو مرسی سے ریلیٹڈ بہت سارے کار خیر انجام دیئے ہیں اور کیونکہ میر انیس صاحب کی شخصیت بین الاقوامی شخصیت ہے آج پوری دنیا میں ان کو یاد کیا جاتا ہے ان کے مراسی پیش کیے جاتے ہیں اور جنگہ جنگہ پر جو مرسی پڑھے جاتے ہیں میر انیس صاحب کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے مرسی کے سلسلے میں پوری دنیا میں اپنے کلام پیش کیے اور پوری دنیا ان کے کلام کو آج بھی اسی آب و تاب کے ساتھ اسی جوش اور جذبے کے ساتھ آج بھی ان کے کلام کو لوگ پیش کرتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں موسیقی موسیقی